السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکیاں کر جانے کے بعد بھی آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اس نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے اور یہ دعا کہاں سے آپ کو معلوم ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کر لی اللہ کے مقدس گھر کو بنا دیا اور اس زمین پر سب سے اچھے مقام کی سب سے اچھی جگہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تب وہ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اللہ سے دعا مانگا ہم انسان ہیں اچھائیاں تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی کی نہیں ہوگی ہمیں اس کے قبول ہونے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہئے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس کام کو قبول کر لے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے تو ہمیں نیکیاں کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہئے تاکہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر کے ہماری ساری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری نیکیوں کو اللہ لاتفاکہ موسیقا 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 موسیقا